امران خان وہ بند ہے جس نے یہ جو چور ہمارے سر پہ بیٹھ کے جو ہمارے ماں باپ یہ خون پسینے کا جو ٹیکس لے لے کے لے لے کے جو پیسے انہوں نے ہمارے کھائے ہیں وہ وہ بند ہے جس نے ہم لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ چور ہے اس کی غلامی مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا حق کا کھاؤ کسی کا حق مت کھاؤ اور جو حق ہے بس سیدھے راستے پہ رہو امران خان نے یہ بات کی نا ہمیں ہمارا حق دلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رائے غلام علی پاک ٹوڈے کے ساتھ آزر ہے اس وقت لیبرٹی میں موجود ہیں میرے ساتھ ایک چھوٹی بیٹی گھڑی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ امران خان کے ساتھ کیوں گھڑی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرب اچھا میرب بیٹا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لیبرٹی میں آ جائیں سردی ہے اپنا گھر چھوڑ کے آئیں امران خان کے لیے آخر کیوں آئیں یار امران خان وہ بند ہے جس نے یہ جو چور ہمارے سر پہ بیٹھ کے جو ہمارے ماں باپ یہ خون پسینے کا جو ٹیکس لے لے کے لے لے کے جو پیسے انہوں نے ہمارے کھائے ہیں وہ وہ بند ہے جس نے ہم لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ چور ہے اس کی غلامی مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا حق کا کھاؤ کسی کا حق مت کھاؤ اور جو حق ہے بس سیدھے راستے پر رہو امران خان نے یہ بات کی نا ہمیں ہمارا حق دلایا اس نے ہمیں کہا کہ بھئی تم لوگوں کا حق ہے تم لوگوں کو روٹی سستی ملنے چاہے آپ مجھے بتایا مزدور بچارہ کہاں سے روٹی کھایا آپ جا کے نکلیں آپ میری کام ولی سے پوچھو یار اس کا شور کتنا کمان لیتا ہوگا یار وہ خود کتنا ہم سے لے لیتی ہوگی کیا وہ راشن لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو یار اللہ کے نام پر دیتی ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے بھئی خود کمانہ آتے ہیں تو تم وہ لوگ جو گورنمنٹ آف آفیسرز ہیں ان کو تم ان کے پیسے نہیں دے رہے ان کے پیسے کٹ رہے ہمارا ٹیکس یہ وہ ہم کے چھو پاغل ہیں ہم تم جو کام وہ مانجھے ہمارے میں دماغ نہیں ہے خان صاحب وہ آدمی ہے جس نے ہم لوگوں کو بتایا ہے ریالیٹی بتائی ہے اس نے ایجوکیشن سسٹم کو پروپر چینج کر دیا تو ہم کیوں نہ نکلے اس کے لیے کیا بات آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ پاکستان میں خاتون لیڈر ہے مریم نواز پہلی بات ان کو لیڈر نہ کریں لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ میں آنا تو میں سرپٹ بٹا لوں میں کچھی ہمارا اسلام ہم نے یہ کوئی لیڈر نہیں ہوتا لیڈر وہ ہوتے جو ننگے سر بھی باہر نکلے اپنے لوگوں کے لیے وہ لیڈر ہوتے آپ بات کریں فاطمہ جنہ کی آپ ان لوگوں کی بات کریں یہ لیڈر ہے مریم نواز خدا کا خوف کرو یار دو بھینگ اور بیوی گھر جا روٹی بنا روٹی کھا سکون کر ہمیں تنگ نہ کر ہم اپنے لالا کے ساتھ بہت خوش ہیں ہمیں لالا کے ساتھ آپ کے لالا کو آپ کے لالا کو وہ کہتی ہے فورن فنڈڈ فتنہ ہوئے 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 تو خود کیا ہو کبھی لنڈن میں ہمارا مرنا جینا پاکستان میں اور بھئی کدھر مرنا جینا بچے تمہارے کبھی لنڈن کبھی کئی کینیڈا آپ کو پتے ہیں نواز کنیڈا نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ وہاں کی ہمارے پاکستان کی جرنلسٹ تھی میں ان کا نام ہی رہی پاکستان کی ج جن کو اس نے حراش کیا تھا کینیڈا میں جس کی وجہ سے کینیڈا نے نواز شریف کو بان کر دیا ہے اس نے کینیڈا بجاب نہیں سکتا تو ہمیں کیا فورن فنڈڈی ہو یا جاؤ گھر جاؤ ہم پاگل نہیں ہی ہمیں ہمیں سب پتے ہیں ٹھئیے اچھا وہ گھڑی والا کیا معامل ہے اوہ گتو شاہ خانہ ہو یار وہ بندہ میں بتاؤں عمران خان کی ایک شرٹ پر سائن ہو جائے نا اس شرٹ کو لوگ کہتے ہیں یہ سات کروڑ کی ہے دس کروڑ کی ہم تمہیں پیسے دینے کو دیارہ ہمیں عمران خان کا سائن چاہیے وہ بندہ وہ گھڑی وہ گھڑی چُرائے گا یا کیا سٹیوپیڈ نونسنس نا اس عورت کے پاس انفرمیشن ہے نا اس کا کوئی دینمان ہے جھوٹے چور فریب بکواس ربش یہ اس قابل ہی نہیں ان کو میں بتاؤں اب میں یہاں پر نواز شریف کھڑا اس کو ایسے ایسے جھوٹے پڑھے نا اس کو یاد آجے کہ وہ پیدا کہاں ہوا تھا سٹیوپیڈ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو موقع ملے عمران خان سے ملاقات کرنے کا اگر موقع میں رونے لگ جاؤں گے یار خان صاحب جانے ہماری خان سے ملے میرا وعدہ ہے کہ یہ ویڈیو اگر ویرل ہو گئی نا تو میں آپ کو اگر میری عمران خان سے ملاقات ہی تو میں لے کے جاؤں گا تو آپ عمران خان صاحب کو کیا کیا مشورہ دیں گی کیا بات کریں گی خان صاحب آپ کو ان کو مشوری کی ضرورت نہیں ان کو صرف یہ کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کے ایک لاکھ ایک لاکھ فالور ہوگا اس میں میں ہوں گی ایک ہزار ہوگا اس میں میں ہوں گی اگر آپ کا کبھی کوئی فالور نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے میں مر چکے ہوں گی لیکن میں آپ کے ساتھ ہو خان کیونکہ آپ نے بیٹا بیٹا ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہے میں پندہ سال پندہ سال کی بیٹی ہو پاکستان کی بیٹی ہو ماشاءاللہ آپ میں اتنا شہور کہاں سے آئے اور ہمیں یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پی ڈیم والے کہ عمران خان نے پاکستان کی ایک نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیتا ہے ستیا ناز کرتا ہے میری بات سنے میں ہوں عمران خان کی دیوانی ٹھیک ہے آپ میرے سے فضول لوگ کی بات نہ کریں چلے میں جواب دے جاتی ہوں عمران خان نے ہماری ایڈوکیشن کو چینج کر دی ہوں جاہل لوگوں کو کچھ نہیں پتا جنرل الیکشن ہوتے ہیں نئے جنرل الیکشن لہور سے پی ٹی آئی کتنی سیٹیں لے گا لہور پوڑا پاکستان عمران خان کہ میں آپ کو بتا میری فپو میری فپو لندن سے آتی ہے لیا پہ جب اپنا ووٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے آپ کیا بات ماشاءاللہ یہ بیٹی نے کمال کر دیا ہے یہ شعور یہ شعور کا جن جو جاگ گیا ہے عوام میں اس طرح کے خاص طور پر بچے اس اس بیٹی کے بھائی سے بھی بات کی اس کی چودہ سال عمر ہے ایسی باتیں کی کہ یار میرے دماغ میں بھی میرے دماغ میں بھی ایسی باتیں نہیں ہیں اور ماشاءاللہ جس قوم میں ایسا باشعور جنریشن جس کی باشعور نوجوان ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ قوم آگے ترقی کرے گی اور اپنی منازل کو تیہ کرے گی پاکستان زندہ بات کیمیرامین فضل عباس کے تاتھ رائے غلام علی لیبرٹی لہور